السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نوم کی مراتی کمپوزیٹ پاچویں سبخ اجنٹی اچی سہل اس کے پرشن اتر اور سواد دہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں اجنٹی اچی سہل اس کا پہلا پرشن ہے چوکٹی پورنکرا ڈوگر دریچہ آکار دوسرا ایکنیس ساویا لینی چے ناؤ تیسرا بھارتا تیل ایک عدبود آشر چوتھا گوتم بدھاچی آئی ان کے نام لکھنا ہے چوکٹ پورنکرنا ہے پہلا کیا ہے پہلے پرشن کا اتر ہے ارد چندر سارکی دوسرا کیا ہے ایکنیس سواویا لینی چے ناؤ کائے ہے گند کٹی تیسرا لینی کورنیا ساٹھی سمارے آٹھ شے ورشا چا کال گھنڈلا بھلا اینے گوتم بدھاچی آئی چے ناؤ کائے ہے مایا وطی آکارتی پورنکرا گند کٹی تیل گوتم بدھاچی ویششتے اینے گند کٹی میں گوتم بدھاچی جو خوبیاں ہیں وہاں پر کیسے درشائی گئی ہے بیان کی گئی ہے چلے دیکھتے ہیں گوتم بدھاچی گند کٹی تیل گوتم بدھاچی پائے گھوڑ پائے گھوڑ انگ رکھا گھات لیلا تیانچی مدرہ شانت و گمبیر دون کھامبا چا کھامانیت چو تھا انگ رکھا چا سپوشت چنیا اس میں یہ چاروں نظر آ رہے ہیں ایک ہے پائے گھوڑ یعنی انگ رکھا گھات لیلا ایک پائے گھوڑ دوسرا ہے ان کی جو مدرہ وہ شانت اور گمبیر ہے ایسے وہاں پر دکھایا گیا ہے اور کہاں پر ہے وہ لیٹے ہوئے دون کھامبا چا کھامانیت اور انگ رکھا چا سپوشت چنیا یہ سب یہاں پر بیان کی گئے گند کٹی تیل چترانچی ویششتے یعنی گند کٹی میں جو تصویریں پوسٹرز اس کی کیا خصوصیات ویششتے گند کٹی تیل چترانچی ویششتے بہو رنگی چترے یعنی بہت ہی زیادہ رنگ کلر کا استعمال کیا گیا ہے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے تصویروں میں مہیتی دیناری چترے یعنی وہ معلومات دینے والی چترے تصویر ہیں جاتک کتھا درشوی ناری چپ چترے جاتک کتھا سنانے والی تصویریں ہیں سوم میں وہ ٹکاؤ چترے یعنی کہ ٹکاؤ اور سیدھی سادھی تصویریں بھی ہیں سنگی اشتپسٹ کرا گواکش آنی جاتک کتھا یہ گواکش اور جاتک کتھا کسی کہتے ہیں یہ بیان کرنا ہے گواکش منجے گواکش منجے کھڑ کیا دوسرا ہے جاتک کتھا جاتک کتھا منجے گوتم بدھان چاہ کا ہی مجھدار کتھا ہے تیرنا جاتک کتھا اسے منتا گوتم بدھ کی بہت ہی کچھ مزیدار خصے ہے جسے جاتک کتھا کہتے ہیں سمپرک ادھارنے یہ کچھ ادھارنے لکھنا ہے گوتم بدھان چاہ پاتھات آریلا بالپنی چاہ پرسنگ لینیات شرلیا ننطر چا نوباؤ یعنی گوتم بدھ کے بچپن کا ایک خصہ ہے اس سباق میں آیا ہے وہ لکھنا ہے اور غار میں داخل ہونے کے باد کا تجربہ انوباؤ لکھنا ہے بالپنی پانچ ورشا چے گوتم بدھ دھوڑ پاٹی ور بوٹا نے اکشر گیر بیت آہیت یعنی بچپن میں پانچ سال کے گوتم بدھ دھول کی مٹی پر کیا کر رہے ہیں اپنے اولیوں سے اکشر یا الفاظ لکھ رہے ہیں یعنی دھوپ میں سے جب سفر کر ہم پہنچ تے ہیں تو اس کی جو تھکان شنوٹ ہے وہ نکل جاتا ہے اور غار میں آجنٹا کے غار میں داخل ہوتے ہی تھندک محسوس ہوتی ہے گار گار ور تت ور تے پاٹا تل جوڑ شبد لی یعنی جوڑ شبد یعنی جوڑ لفظ لکھنا ہے گار دوار من دب گار گ گ پد م سن ان رکھا یہ کیا ہے جوڑ شبد ہے خانل شبد آنچ ورد دار تی شبد لی یعنی الفاظ کی زید لکھنا ہے ورد دار تی یعنی الفاظ کی زید اپوز ورد چڑھ نے اتر نے بست نے اٹھنے سپوشٹ ورد دار تی شبد چڑھ نے اتر نے بس نے اٹھنے سپوشٹ لکھ در لکھ آت باہر خانل واقع تی ورام چن اوڑکا و تیان چی نا ویلی ورام چن یہ رموز و خاف کے بارے بیان کیا جا رہا ہے جیسے سوال نشان ہے کام سگڑی لینی تین چار تاس پاہن موکڑے ہوتو پنت سگڑی کورائلا کتی ورش لگلی ٹھاوک آہے مدرہ سدھا کتی شاند کتی گم بیر پرشن چن دوسرے خانے سنیوگ چن تیسرے میں لکھنا ارد ویرام چوتھے میں لکھنا پرشن چن پانچ میں لکھنا سولپ اور چھٹے میں لکھنا ہے اردگار وادشک چن اب سوامت ہے تم چیہا مدھے اجنٹا لینی آج چرے کارا کا سنیوچی کارنے لیہا آپ کے مطابق اجنٹا کے غار بہت زیادہ عجوبہ ہے اس کی وجہ لکھئے چلے دیکھتے اتر ماج مدھے جگہ تل آج چرے پیکھی اجنٹا چی لینی دیکھ لیک آج چرے آئے میرے مطابق جو پوری دنیا کے جو اجائب ہے اس میں سے اجنٹا کی لینی اجنٹا کے غار بھی ایک اجوبہ ہے چونکہ پہاڑ کے پیٹ میں بہت دور تک لمبے اور چوڑے وہ پر ہال بنائے سندر کوریو کام بہت خوبصورت بناوٹی کام ہے اجنٹا چا جگ پرسید چترے بہو رنگیا ہے اور اجنٹا کی جو پوری دنیا میں مشہور تصویر ہیں وہ بہت زیادہ رنگوں کی آمزش سے ملی ہوئی ہے تی سر چتر تیا کارا تیل گوتم بد چے جیون تیا چی راہنی مان یا سرو بد ماہیت دیتات اب یہ جو تصویریں ہیں یہ سارے چتر گوتم بد کے زمانے کے ہیں ان کی زندگی جیون اور ان کے اس کار کے لوگوں کے لوگوں کے زندگی تیانچ راہنی مان یعنی ان کا رہن سہن اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے یا اجنٹ کی غاروں کی وجہ سے دو ہزار سال پہلے جو لوگوں کا لوگ جیون تھا اس کی ہمیں درشن ہوتا ہے اس کی ہمیں پہچان ہوتی ہے چلی اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ